ہلو انڈرلکم ساتھیو میرا نام ہے دلویل سنگھ خالصہ اور آجی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیو آجی کلاس میں کچھ اور کوششنز کریں گے جو کہ جے کے ایسے بی جونی ایسٹینڈ ایگزامنیشیں پوچھے گئے ہیں اندھر ٹاپک آف کمپیوٹرز آر لیڈی سر پہلے پارٹ میں ہم نے کچھ کوششنز کیے ہوئے ہیں جن دوسری وہ کلاس نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش کریں گے وہ کلاس دیکھ لیجیگا کیونکہ آج ہمارا پارٹ ٹو ہونے والا ہے آر لیڈی پارٹ ون میں ہم نے سر لگ بگ تیس کوششنز کر دیئے ہیں سارے کے سارے وہ کوششنز ہیں جو ریسنٹی ہے جے کے ایسے بی جونی ایسٹینڈ ایگزامنیشن میں ہوئے ہیں جو دو سمارے سارے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریسنٹی ہے جے کے ایسے بی جی ایسے ایگزامنیشن ہوئے تھا اس میں بھی جو سارے کے سارے پیپرز ہوئے تھے وہ سب ہم دوستوں نے مل کر بتاکہ اگزامنیشن ہے چاہے آپ کے پاس ایسے 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 سی ہوئے تھے سب کے ساب ہم نےoriented ہوئے تھے defense کی ہڑےões اسی طرح اکنومس کے سارے سارے کوششن جتنے بھی وہاں پیپر میں ہوتے دوستوز کوششن سے زیادہ آپ کے پاس وہ ذکیرہ آپ دوستوں کو مل جائے گا وہ سب نے ہم نے سب مل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئے ہیں سٹیٹسکس ہوگئے آپ کے پاس کمپیوٹرز کی ہوگئے پروبیلٹی کوششن ہوگئے جی کیا دوستوں نے سٹارٹ کرنا کیا ہے تاکہ آپ دوست اچھے سے آپ کے آنے والے اگزام نشویں پردرشن کر کے دکھائیں تو مقصد صرف اتنا ہی ہے تاکہ آپ کو آئی ڈیا مل جائے کہ بھائی کس طرح کی کوششن آپ کے اگزام نشو پوچھے جا رہے ہیں اور آپ نے تیاری کس طرح کی کرنی ہے آپ کی تیاری کہاں تک پہنچے ہوئی ہے آپ نے آپ کو آپ کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو چلی جن دوستوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھوں سے گزارش کریں گے پہلا پارٹ دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن بکشن میں آپ کا ہر ایک لنک مل جائے گی آپ جو ہیں اچھے سے دیکھ سکیں گے تو چلی جو سٹارٹ کرتے ہیں گزارش کریں گے آپ نے دوستوں کے ساتھ لنک کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور ساتھی جو ہیں سمیہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ پائیں چلی جی آج اقلاق سا پہلا کوششن کوشن بھر ٹھرٹی ون بیس کے لیے سیریز کیا ویچ امانگ فالنگ از سرچ انجن اب بتائی سے ان میں سے سرچ انجن کون سا ہے اوپشن اے گوگل اوپشن بی ایڈ آب ریڈر اوپشن سی آکھے پاس فوٹو شاپ اوپشن ڈی آکے پاس ایم ایس آفیس آ رہا ہے چلی جو کشن آسان ان پر کم سے کم سمجھ میں آنسر دے دیجئے ایم ایس آفیس آپ دوستوں میں پڑھا ہے ہمارے ساتھ اس میں آپ ووڈ کا کنسرٹ پڑھتے ہیں سر پاور پوائنٹ کا کنسرٹ آپ نے پڑھا ہوگا ایکسل کا کنسرٹ پڑھا ہے ایکسل کا کنسرٹ پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے جو اچھے سے سیکھے ہوئی ہیں فوٹو شاپ جو ہے آپ اس کے لیے کرتے ہیں سر ایڈیٹنگ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں فوٹوز کو ایڈ آب ریڈر کو آپ جو ہے پی ڈی آب کے لیے پی ڈی آب ریڈر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو گوگل جو ہے بیس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے سارے ایک سرچ انجین آجاتا ہے تو آپ میں سے بچہ بچہ سر اس سے جو ہے جانکار ہے بہت اچھے سر کوشن 32 آپ کے سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹاپ ٹیبلٹ اور ایگزمپلز آفی ٹائپ آب را کمپیوٹر سر دیکھے سر جیسے کوششن میں بھی جیسے ایسے پوچھا گیا تھا وہاں ہم نے آپ کو رواس کرا دیا تھا جب ہم نے کمپیوٹر کئی تھی ہم نے ہم نے ہم نے بیسا سائز اگر بات کریں گے ہم نے کمپیوٹرز کو تبدیل کیا تھا آپ کے ہم نے کا کلاسپیٹروں گا آیا کہ جو آپ کے پاس ochا پسنٹ ہوگے پی سیز ہوگے آپ نے جو آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں ٹیبلٹس ہوگے سمارٹ پھونز ہوگے ہینڈ ہیل پرم ٹاپس ہوگے یہ سارے سارے آپ کے مایکرو کمپیوٹر میں ہی آ رہے ہیں تو یہ پی سیز ہوگے لیپ ٹاپ ہوگے ٹیبلٹس ہوگے کس میں آ جائیں گے سر none other than option number c that is مایکرو کمپیوٹر چلی سر سیکھ رہے ہیں تو دوستو like share and subscribe ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں کارسنل 33 آپ کے سکین کیو پر ان وینڈوز 10 operating system ڈیش کی کمبینیشن اوپنرز start button context menu تو آپ windows 10 operating system میں کون سی کی کمبینیشن استعمال کریں گے تاکہ آپ open کریں start button context menu option a windows plus m option b windows plus o option c آپ کے پاس windows plus c آ رہا ہے option d آپ کے پاس windows plus x آ رہا ہے چلی سر بہت اگر آپ یہ چاہیں گے open کرنا start button context menu تو اس کے لیے آپ سر basically ایک تو سب آسان طریقہ ہوتا ہے آپ right click کرتے ہیں start button کو وہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں یہ اگر آپ keyboard کے مادن سے کرنا چاہیں گے تو آپ سر کیا کریں گے آپ windows کی جو کی ہے اس کو کمبین کریں گے کس کے ساتھ ایکس کے ساتھ windows logo plus x key اس کے کمبینیشن آپ دبائیں گے آپ جو ہے open کر سکیں start button context مینو تو کریکٹ آنسر option number d بالکل جی that is windows plus x چلی سر آگے بڑھیں گے question 34 what the full form of ms-dos ms-dos کا full form آپ سے پوچھا گیا ہے option a mechanical dos option b microsoft desic operating system option c mouse and driver operating system and option d آپ کے پاس magnetic desic آ رہا ہے بتائی سر کل جب ہم نے class کی تھی آپ کے پاس user interface کی آپ دوستوں کو یاد ہوگا وہ ہم نے جب GUI اور CUI کی بات کی تھی تو وہاں بھی ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا تو کریکٹ آنسر کا کیا آنا چاہیے question 34 کا بالکل جی microsoft desic operating system سارے بیس کے لئے آپ کے پاس ایک operating system ہے جسے develop کیا گیا تھا for pcs with x86 جو آپ کو پاس micro poster تو ان کے لیے اس کو بنایا گیا تھا command line پر سا جو آپ کے c ui concept اس پر یہ کام کرتا ہے جو پھر graphical user interface ہے وہ اس میں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملتا ہے it was the most commonly used member of the family of the district operating systems question 35 آپ کے skin کی اوپر ip address consist of four numbers ranging from ip address میں آپ کے پاس چار numbers ملیں گے تو ان کی range کیا ہے کہاں سے کہاں تھا option a 5 to 225 option b 0 to 225 option c 5 to 250 and option d آپ کے پاس 0 to 250 بتائیں سر اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا ip address کے بارے میں تو کچھ اس طرح ki address ہوتے ہیں آپ کے پاس 192 for example point 0.2.1 یہ آپ کے پاس ip address کا concept آجاتا ہے ipv4 address جو ہیں جنرلی آپ کے پاس represent کیے جاتے ہیں ان dot decimal notations میں جس میں آپ کے پاس چار decimal number دیکھنے کو ملتے ہیں each ranging from بالکل جی option number b that is 0 to 255 اور ہر ایک کو separate کیا جاتا ہے ان ڈارٹس کے بجے سے ڈارٹس کے مادے میں سے separate کیا جاتا ہے ہر ایک جو آپ کے پاس part ہے وہ represent کرتا ہے ایک group of 8 bit of the address ڈارٹس اوکٹیٹ کو represent کرتا ہے ساری 192.0 point dot dot کے بعد جو ہے یہ ان کی range جو ہے کہاں سے کہاں تک ہے option number b that is 0 to 255 ایسا ہی آپ کے آنسر جلدی آنے چاہیے تو ہی سر زیادہ زیادہ کوششن کر پائیں گے چلیے کوششن 36 ڈیش سافٹویر helps you to protect your pc from viruses and malware تو کس کا استعمال آپ کریں گے تاکہ آپ نے computer کو اپنے pc کو viruses سے malware سے بچا سکیں انٹی وائرس کے استعمال کریں گے fire focus کے استعمال کریں گے جاوا کے استعمال کریں گے یا win zip کا استعمال کریں گے آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسا ایسا software ہے تو بہت ہی basic question ہے تو correct answer کیا جانے چاہیے اس کا بالکل جی antivirus option number a آگے بڑھیں گے question 37 in ms board 2019 which are the following shortcut keys user to increase the font size by one point اگر آپ نے font size increase کرنا ہے by one point تو کونسی shortcut کیے پر استعمال کریں گے control plus سریعے والا آپ کے پاس جو بریکٹ آ رہا ہے option پلس اس طرح کا بریکٹ جو آپ کے پاس دیکھنے کو میرا ہے تو آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسا option استعمال کریں گے کس لیے to increase the font size اگر آپ نے increase کرنا ہے font size کو تو correct answer آپ کے پاس کیا جانا چاہیے بالکل بالکل سر option number b جو ہے آپ increase کرنے کے لیے استعمال کریں گے اپنے دی کی طرف آپ دیکھ سکیں گے decrease کے لیے by one point کی بارے میں بات کر رہے ہیں سلام question 38 آپ کے سکرین کی اوپر if you have to recover a deleted file dash item on the desktop can help you اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی deleted file جو ہے اس کو آپ کیا کریں سر recover کریں تو آپ کے پاس کونسا option آپ کے پاس دستٹاپ پر ہوگا جو آپ کو مدد کرے گا option a recycle bin option b time indicator option c screen saver and option d my computer my computer جو ہے آپ کے پاس بتائیں سر کس کا option کے کونسا استعمال آپ کریں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ recover کیا جائے کوئی بھی deleted file تو ان میں سے کیا آپ استعمال کریں کونسا آئٹم آپ کو مدد کرے گا دستٹاپ چلی sir correct answer بالکل جی recycle bin جو ہے اس کا آپ استعمال کر سکیں گی question 36 آپ کی سکین کی اوپر what will the themes do in ms board جو themes ہیں وہ آپ کے ms board میں کیا کرتے ہیں option a آپ کے پاس themes change the overall design of the entire document پورے ایک پورے document کا انٹائی ڈزائن ساری چینج کرتے ہیں option b theme جو ہے یہ چینج کرتے ہیں only the font font style of the document option c theme is change only the font color صرف چینج کرتے ہیں آپ کے پاس option d آ رہا ہے themes change only the background صرف چینج کرنے کو مدد کرتے ہیں بتائیں sir themes کا استعمال آپ کس لئے کرتے ہیں ms board میں کیا کام کرتے ہیں بلکل اس پر آپ نے جو ہے confused نہیں ہونا ہے تو correct answer کیا ہے themes کے اپیوگ آپ کس کے لئے کرتے ہیں پورے کے پورے overall document جو ہے overall design of the entire document اس کو چینج کرنے کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں ایک theme جو ہے بیسکل آپ کے پاس set up colors set up colors your font and effectors جو آپ کو مدد کرتے ہیں that determines the overall look of your document پورے کے پورے document کے overall look کیسے ہوگی کون determine کریں گے آپ کے پاس themes کریں گے اور یہ themes آپ کو کہاں option ملے گا page layout tab میں آپ کے پاس themes group مل جائے گا وہاں سے آپ theme جو ہے وہ select کر سکتے ہیں question of 40 آپ کے سکین کیو پر in ms excel 2019 which are following shortcut keys user to select entire column اگر آپ نے پورے sheet پر جو ہے پورے کا پورا column ہے اگر آپ اس پورے column کو select کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ کون سی shortcut کی استعمال کریں گے shift plus space bar tab plus space bar alt plus space bar یا control plus space bar پورے کا پورا column آپ نے select کرنا ہے تو آپ کون سی shortcut کی جو ہے استعمال کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہم نے آپ کو پڑھائی تھی جی ایسے میں اگر آپ دوستوں کو یاد ہو ہم نے بولا تھا اگر آپ کو پورے کا پورا column select کرنا ہے پورے کا پورا column select کرنا ہے تو آپ جو ہے control plus space bar دبائیں گے کیونکہ آپ کو ہم نے بولا ہے اس طرح سے کیا آپ کے پاس columns کی ہیں سارے اس طرح کی columns ہوتے ہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے ایک column ہے پھر دوسرے کنٹرول کریں گے پھر تیسرے کنٹرول کریں گے مطبق کنٹرول کرنا پڑتا ہے بیچ میں سپیس ہوتی ہے control plus space bar سے آپ جو ہے ان کو کنٹرول کر پاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اس کے برعکز روز آجائیں سارہ یہ آپ کے پاس روز ہیں ایک روز سے دوسری جو میں آپ کیا کرتے ہیں شفٹ کرتے رہتے ہیں اک روز سے دوسری روز پر آپ شیفٹ کرتے رہتے ہیں مطلب آپ شفٹ کرتے رہتے ہیں شفٹ پولس ان کے بیچ میں سویس آ رہی ہے شفٹ پولس پیس کا استعمال کریں گے کس کے لیے انٹائر رو کے لیے امید کریں گے سریعہ آپ کو جب آپ یاد رہ جائے گی کہ کنٹرول پولس آپ اگر سپیس بار دبائیں گے یہ جو آپ کے پاس دیا گیا ہے کنٹرول پولس پیس بار کنٹرول پلس پیس بار کے مادم سے آپ جو ہے انٹائر کاؤلم سیکھ کریں گے کیونکہ آپ کاؤلم کیا کرتے ہیں سیکھ کنٹرول کرتے ہیں کالم کو اور جو آپ کے پاس اگر آپ شیٹ پل سپیس بار دوائیں گے یہ جو آپ کے پاس دیا گیا ہے شیٹ پل سپیس بار تو اس کے معلوم سے آپ جو ہے پوری کا پورا رو سلٹ کر پائیں گے کوششن آف 41 آپ کے سکین کی اوپر پرسنگ دی ڈیش کی will make the powerpoint in presentation mode تو ان میں سے کس کی کے استعمال آپ کریں گے تاکہ جو powerpoint ہے وہ presentation mode میں آ جاتا ہے ایسا ہی کوششن آپ کے پاس پنچائت اکاونٹر ایسٹن میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملا اگر آپ دوسروں کو یاد ہو تو آپ کے پاس کرکٹ آنسر کیا آنا چاہیے option a f7 option b f1 option c f2 and option d آپ کے پاس f5 آ رہا ہے تو correct answer بالکل جی آپ کے پاس صحیح answer f5 جو ہے اس کا صحیح answer آ جاتا ہے کوششن آف 42 what is smtp smtp کا فل فارم آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ simple mail transfer protocol ہے simple messaging transfer protocol ہے transfer protocol ہے یہ soft mail transfer protocol ہے بتائیے سر smtp اس کا فل فارم سیدھا پوچھا گیا آپ سے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ دوز باتیں بولیں گے لیکن خلال آپ بتائیے سر یہ اس کا فل فارم کیا ہے بالکل جی بالکل simple mail transfer protocol جو ہے اس کا بالکل آپ کے پاس صحیح answer آ جاتا ہے smtp smtp کیا ہے سر یہ standard protocol ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں for sending emails standard protocol for sending emails across the internet smtp جو ہے یہ tcp port 25 or 2525 کے استعمال کرتا ہے configuring and smtp server for email marketing gives a secure and reliable mode of transmission emailing کے لیے آپ کو دیتا ہے تو simple mail transfer protocol اس کا فل فارم یاد رکھ دیجئے گا question of 43 آپ کے screen کی اوپر dash is a process of storing data and instructions to make them readily available for initial or additional processing as and when required ان میں سے کون سا option آپ کے پاس آ رہا ہے جب اس کے لئے process ہے جس میں آپ data کو store کرتے ہیں information کو store کرتے ہیں instruction کو store کرتے ہیں اور آپ ان کو حاصل کرتے ہیں readily available ہوتا ہے سری آپ کے پاس initial اور additional processing جب آپ کو ضرورت ہوگی option a storing option b arranging option c inputting یا option d آپ کے پاس execution تو آپ کے پاس option میں ہی answer question میں ہی answer اس کا چھپا ہوا ہے تو correct answer آپ کے پاس کیا جائے 43 کیا that is آپ storing ہی کہتے ہیں question 44 بتائی ساتھ magnetic disc magnetic tape optical disc سریع کس کی example ہیں اگر آپ نے last class دیکھی ہوگی last class میں ہم نے سر آپ کو primary memory کے بارے میں اور secondary memory کے بارے میں اچھے سے روایت کرا دیا ہے last class ہی اگر آپ نے دیکھی ہوگی آپ کے پاس answer جو ہے صحیح آ جانا چاہیے آپ پتائی سر magnetic tape ہوگے magnetic disc ہوگے optical disc ہوگے کیا سر کیچی ہیں کیا یہ secondary memory ہیں کیا primary memory ہے یہ main memory ہیں سر آپ کے پاس یہ کس کے example آ جاتا ہے secondary memory میں آپ انکو auxiliary memory میں include کرتے ہیں تو question 44 option number b آگے بڑھئے dash containers photo cell in a small tube and is user to select objectives directly on the computer screen ان میں سے کونسا ایسا device آپ کے پاس آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس ایک basically small tube photo cell دیکھنے کو ملتا ہے ایک tube میں آپ کے پاس small photo cell photo cell دیکھنے کو ملتا ہے جس کا آپ use کرتے ہیں تاکہ select کیا جاسکے چیزوں کو ماتھی نیزون ہوگے آ تھام zombie offs کی موازے بڑھے exact اس excel 2019 ms excel 2019 ایسے کوششن آپ کو دیکھنے کو ملے تھے تو وہ کلاسوں سر پلیز آپ دیکھ لیجی کا پلیلیسٹ الگ سپریر بنی ہوئی ہے تو وہاں آپ کو بولا تھا سر کنٹرول پلس بان کس کے لیے ہوتا ہے فارمیٹ سال ڈائیلوگ بکس کے لیے ہوتا ہے کنٹرول پلس ٹو کس کے لیے ہوتا ہے سر بولڈ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جنرلی یہ کنٹرول پلس 3 جو ہے آپ italic کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور کنٹرول پلس 4 جو ہے آپ انڈر لائن کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو کریکٹ آنسر اوپشن نمبر b that is کنٹرول پلس 1 چھوڑی جی کوششن مبر 47 the most popular keyboard user today is جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا keyboard ہے وہ کون سا ہے اوپشن اے کوئک اوپشن بی کوارٹری اوپشن سی ایزرٹری اوپشن دی آن کے پاس تو بیسک کوششن ہے سب کا آنسر میں صحیح آ جائے گا امید کریں گی تو کریکٹ آنسر کیا کیا ہے سر اوپشن نمبر b that is کوارٹری جو ہے یہ سب سے زیادہ popular keyboard آپ کے سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے کوشن مبر 48 dash is used to identify coding errors at different stages of software development تو جن دوستو نے سر last class دیکھی ہوگی last class میں سر ہم نے آپ کو یہ repeat کرائے تھا جن دوستو نے jsa کی کلاسے میں دیکھیں ہمارے ساتھ وہاں ہم نے یہ topic پہلے پڑھایا تھا پھر last class جو ہم نے سر پہلا پارٹ کیا ہے اس میں بھی ہم نے یہ repeat کیا ہوا ہے تو اب بتائیے سر ان میں سے کون سا ایسا آپ کے استعمال کریں گے تاکہ identify کیا جائے coding errors الگ 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 سٹیج پر software development پر جو آپ کو آ رہی ہیں option ہے debugger کے استعمال کریں گے آپ جو ہے translator کے استعمال کریں گے loader کے استعمال کریں گے linker کے استعمال کریں گے تو بالکل سر صحیح آنسر آپ کے پاس option nummer 1 that is debugger last class میں بات کر چکے ہیں تو سیدھا آگے بڑھیں گے سیکھ رہے ہیں دوستو تو please like share اور subscribe ساتھ ساتھ کرتے رہیے آپ کی سپورٹ جو ہے بلکل ہمیں چاہیے آپ سپورٹ کریں گے آپ سبسکرائب کریں گے تو ہی سر ایسا سیسن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں گے question number 49 آپ بتائیے سر یہ 95, 98, NT, XP یہ کچھ versions ہیں operating systems کے کس کے operating systems کے چلیے آپ بتائیے سر question number 49 option nummer A آپ کے پاس dos آ رہا ہے option B android, option C linux and option D آپ کے پاس windows آ رہا ہے بتائیجی کم سے کم سمجھے اس کا آنسر جو ہے آپ دو جو ہیں دے دیجئے بلکل تو correct answer کیا آنا چاہیے ایسا ہی سر آپ کے آنسر جلدی آ جانے چاہیے تو ہی بات اس میں بنے گی تو correct answer option number D چلیے مارک کیجئے اور آگے بڑھ جائیے question number D option number D اس کا کیا ہے سر windows یہ چیزیں آپ کو یاد اکھنی ہیں پڑھ لینی ہیں سمجھ لینی ہیں اب بتائیے سر سوڑا ریپیٹ کرتے جائیے یہ جو آپ کے پاس ڈی آر ہے سر انٹی انٹی کا فورم کیا آپ کے پاس نیو ٹیکنالوجی windows نیو ٹیکنالوجی تو یہ آپ کے پاس کب اس کو اس کا یہ ورزن کب ریلیز کیا گیا تو Microsoft کے دوبارہ اندہ یہ آپ شاباش انٹی کے لیے آپ یہاں رکھ لیتے ہیں سر اندہ یہ اگر ونڈوز نائنٹی ایٹ کے بارے بات کریں گے ونڈوز نائنٹی ایٹ میں آپ کے پاس دو دو دیکھنے کو ملے تھے پہلا جو آپ کے پاس انہیں انٹریویس کیا تھا ورزن اس میں آپ کے پاس کچھ خرابی ہیں کچھ آپ کے پاس پریشانی تھی اس کے بعد آپ کے پاس اسی میں ونڈوز نائنٹی ایٹ سیکنڈ ایڈیشن اگر آپ یہاں دیکھیں گے xp xp کا مطلب کیا سر experience windows experience اس کا concert اوکی پاس 2001 میں دیکھنے کو ملتا ہے سر question 50 آپ کے سکین کیو پر in ms board 2019 which are following shortcut key is used to copy the selected formatting تو ایسا ہی question اوکی پاس jsa میں بھی پوچھا گیا ہے تو alt c control shift c alt shift c بتائی sir question 50 آپ کیا ہونا چاہیے تو اگر آپ نے copy کرنا ہے selected formatting کو none other than control plus shift plus c جو ہے آپ shortcut key کے استعمال کریں گے بلکل question 51 پوچھا جا رہا ہے identify correct email address تو آپ سے پوچھا گیا ہے correct email address میں سے یہ email ہے کوئی آپ کو کوئی بھی آپ کے پاس question ہو کوئی آپ چیز بولنا چاہیں تو آپ کے پاس دیا گیا ہے email اس پر آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ بتائی اس کے related identify the correct email address ایسا 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 آپ اپنا email بیش سکتے ، کوششن 52 گیسٹوری ڈوائیس اور سکینڈری سٹویڈوائز ان میں سے آپ کے پاس کیوں مجرحم ہونم برین ف Littleena dash prim Embry مشکل صور پریم میموری کے اسے اگر آپ دوست کو یاد ہو تو وہی ہم نسبہ آپ کر پاس کی شانڈری میموری ہیں انہیں آپ کس میں کریں گے سر اس کی اگزمپل آؤ کے پاس کون سی آجائے گی ہارڈ ڈسک ڈرائی جو ہے اس کی ہی اگزمپل آجاتی ہے اوپشنمبر ڈی آپ مارک کریں گے اور آگیا بڑھ جائیں گے کوشنم فیفٹی ٹو مارک کی آپ نے ڈی چلیے سر کوشنم فیفٹی تھری ڈیش شارٹ کٹ کی تو سٹارٹ اے پاور پوائنٹ پرزنٹیشن ابھی ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ پاور پوائنٹ پرزنٹیشن کو آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کس کا استعمال کریں گے اوپشن اے فائو کا اوپشن بی ایف 3 کا اوپشن سی ایف سیون کا اور اوپشن ڈی ایف 1 کا آپ دیکھ رہے ہیں سر یہ آپ کے پاس یہ پیپر الگ شیفٹ کا ہے ایسا سیم جونیر ریشٹرن کا ہے تو ایک شیفٹ میں بھی یہی کوشن پوچھا گیا ہے وہ ایک ہی اگزم کی الگ الگ شیفٹ میں ایسا کوشنم آ سکتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کے جو جے کے ایسر بی کی الگ 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 ایگزم نشن ہے ایسے کوشن آپ کو ریپیٹ ہونے کو ملتے ہیں تو کریکٹ آنسر کے آ جائے گا آپ کے پاس کوشن فیبری تھی کا بلکل ابھی ابھی آپ نے کر لی ہے اس کا آنسر سر اپ فائو جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا اب بتائیں سر ڈاؤس پھر سے آ گیا آپ کے پاس دیکھئے سر پہلا آپ کے پاس ایکزم نشن کسی اور کے شیفٹ کا تھا یہ والا پیپر آپ کے پاس جو چل رہا ہے سر بیس تاری کے پیپر چل رہا ہے بیس جنوری کہ آپ کے دو بج کر دو بج سے لے کر تین بج کے بیس منتے یہ پیپر ہوتا ہے یہ پیپر چل رہا ہے اس سے پہلے چوبیس تاری کے پیپر تھا یا سائد اکیس تاری کے پیپر تھا اس میں بھی یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو ڈاؤس کا پوچھا گیا ہے ڈاؤس کیا سر تو کیا بتائیں گے آپ ڈاؤس کا فل فارم ابھی ابھی آپ نے پڑھ لیا ایم ایس ڈاؤس مایکروسافت ڈسک اوپریٹنگ سسٹم تو ڈسک اوپریٹنگ سسٹم کونس ہے سر اوپشن نمبر ڈی مارک کریں گے اور آگیا بڑھ جائیں گے سی یو آئے کے لیے ہم نے ابھی ابھی اس کے لیے بات پڑھ لی تھی اگر آپ دوستوں کو یاد ہو کوشنہ 55 ڈیش بٹن اون دے ونڈوز ایکسپلورر ہلپس یو ٹو میک دے ونڈوز اپیر ایر دی لارجس پاسیبل سائز تو آپ کے پاس ونڈوز میں کونس ایسی اوپشن ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو ونڈوز میں آپ کے پاس کونس ایسا آپ کے پاس مجھ گیا جس کے ماجون سے آپ کیا کریں گے پورے کا پورا جو ہے میکس جو ونڈو اپیر کریں گا پورے قرصے پروج بڑھ جس پاسیبل سائز کو ووپشن ہے آپ کے پاس میکسیمائز اوپشن بی ریشٹور اوپشن بی آکی پاس ریشٹور آ رہا ہے دوسرے اوپشن آپ کے پاس آ رہا ہے مینمائز اوپشن د آپ کے پاس کلوز تاکریکٹ آنسر نمبر a that is maximum آپ کے سکرین کی اوپر بتائی سر how will you mark a specific area of a sheet for printing in ms excel اگر آپ sir ms excel پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ms excel پر کام کرتے کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں sir کوئی کچھ آپ کے پاس روز ہیں کچھ کارمز ہیں کچھ ہی روز یا کچھ ہی کارمز کو آپ جو ہیں select کر کے جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ہی آپ print کریں تو آپ اس میں سے کیا استعمال کریں گے option a using page layout print area option using and using view print area option using data print area option یااamkin using home print area option کہنے کہ مطلب یہ ہے کیا آپ کے پاس جو print option print area option print area option آپ کے پاس ا visão میں سے کہاں مل جائے گا کیا یااگرام page layout میں مل جائے گا کیا یہ آپ کے پاس home میں مل جائے word data میں مل جائے گا تو quienт اعظ guer Franc raid آپ کے پاس کیا آنا چاہیے option A ideal is آپ کو یہ جو paste project aíävرہ مل جائے گا page layout میں مل جائے گا اور پرنٹ ایریا میں مل جائے گا چلی سر آپ کو تھوڑا دکھا دیتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھئے فار ایجمپل یہ سر آپ دیکھی یہاں پر فار ایجمپل ہمارے پاس سر یہ پورے کا پورا یہ ہے اگر ہم اس میں سے چاہتے ہیں کہ صرف یہی والا حصہ جو ہم ہم جو ہیں یہی والا حصہ اس میں پرنٹ کریں تو آپ کیا کریں گے کس طرح سے آپ اس کا کام کریں گے آپ یہاں سے سر ہم گئے ہیں یہاں پر آپ کے پاس پیج لےلوڈ میں Other Academy کہ ہمارے پاس ایریا میں صرف اسی حصے کو shleic کر پائیں گے ٹا اگر آپ پھر سے آپ پھائل پر جا کر پرنٹ پر nyt option میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پیج سرF یہی چھلز لوڈ کے پاس آپ کے پاس یہ تین جو اپلنوں کو یہی آپ نے سیٹ کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو ہوڈین سے دکھا دیا کیا کہ کس طرح سے قرار سکتے پھر سے آپ اگر دیکھنا چاہیں دیکھیں سر اگر آپ نے صرف یہی تین روز آپ چاہیں گے سلیٹ کرنا تو آپ جائیں گے سر یہاں پر آپ اپشن کون سا سلیٹ کریں گے اس میں سے یہ جو آپ کے پاس اوپر آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر پیج لی اوڈ کا اس کو آپ نے سلیٹ کر دیا آپ پیج لی اوڈ میں جائیں گے پی لی اوڈ کے بعد آپ کے پاس نیچے یہاں پر پرنٹ ایریا کو اپشن آ جائے گا جہاں سے آپ سلٹ کریں گے پرنٹ ایڈیا کو پھر سلٹ کرنے کے بعد اگر آپ پرنٹ میں جائیں گے تو صرف یہی جو آپ کے پاس تین روز ہیں ان کو ہی آپ جو ہیں سلٹ کر پائیں گے تو دیکھ لیا آپ نے کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے تو آپشن نمبر اے جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا آپ کے پاس چلی سے کچھنا ہے فیفٹی سیون فائل ایکسٹینشن آف مایکروسافٹ ووڈ ٹیمپلیٹ ایس ڈیش ڈی ڈی اوپشن ڈی آپ کے پاس ڈی او ٹی ایکس آ رہا ہے بتائیے سر کوشن نمبر 57 اس کا صحیح آنسر کی آنا چاہیے بہت خوب بہت خوب سر اوپشن نمبر ڈی اس کا بلکل آپ کے پاس صحیح آنسر آ جائے گا کیونکہ ہم نے آپ کے پاس کچھ کامن فائل ایکسٹینشن ایکسٹینشن وینڈوز میں جو استعمال ہوتے ہیں آپ کو بتائیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے بولا تھا سر ڈی او سی ایکس جو ہے اگر آپ کو اس کا استعمال کرتے ہیں مائکرسٹاپ کو جو وارڈ ڈاکمنٹ ان کے لیے اسی طرح سے آپ کے پاس جو ڈی او ٹی ہے ساچ دوہزار ساتھ کے پہلے جو آپ کے پاس مائکرسٹاپ ڈاوڈ آتا تھا اس میں جو آپ مائکرسٹاپ وارڈ ٹی او ٹی ایکس ہے آج مائکرسٹاپ وارڈ ٹی ایکس ہے اس میں آپ حسنہ اپہی اسی طرح سے ای ایمل جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں ای-میل فائل جو آپ کریائٹ کرتے ہیں بائی اوٹلوک ایکسپریس وینڈوز لائیو میل یا ادھر پروگرام کے معظم سے ان کے لیے ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کوشنہ 58 موس ٹریک بال الیکٹرونک پین ایٹسٹا اور ویچ ٹائپ آپ انپوٹ ڈوائیسز یہاں کے پاس موس ٹریک بال الیکٹرونک پین جو ہیں یہ کس طرح کے ڈوائیسز ہیں انپوٹ ڈوائیسز ہیں اوپشن 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 بی کی بوڑڈ بیٹھ ڈوائیسز اوپشن سی اوپشن سی اوپشن دی اوپشن پاس پوائنٹ ڈرا ڈوائیسز آرہی ہیں تو سب دوسروں کا آنسر میں بلکل ایسا ہی آنسر آنے چاہیے تو ہی بات بنیں گی تو یا که پاس موس ہوگیا کی بورڈ ہو گئے موس ہوگا یا که پاس ٹریک بال ہوگئے الیکٹرونک پین ہوگئے یا که پاس پوائنٹ اینڈ ڈرا ڈوائس میں آپ کنسیجر کرتے ہیں کوئی سکین کیو پر بلکل اس طرح سے ہے ایڈیش ایز ای نون ایمپیکٹ پرنٹر وچی یوزی لیزر بیم تو پروڈیوز این ایمیج اونے نگیٹیوی چارجر سلنڈر ڈرم باتہ اس ان میں سے کون سا آپ کے پاس ایک نون ایمپیکٹ پرنٹر ہے جو بیسکلی یوز کرتا ہے ایک لیزر بیم کا تاکہ پروڈیوز ایمیج کو نگیٹیوی چارجر سلنڈر ڈرم سلنڈر ڈرم تو آپ کے پاس کیا رہا ہے سر اوپشن اے چین اوپشن ب آپ کے پاس ڈرم اوپشن سی آپ کے پاس انجیکٹ اوپشن د آپ کے پاس لیزر تو بہت خوب آپ کے آنسر جائے ایسے ہی سہی آنے چاہیے اوپشن دی لیزر ہی اس کا سہی آنسر آ جائے گا چلی کوش نمار 60 devolution of computer to their present state is divided into dash generations of computers based on hardware and software development تو آپ کے پاس آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کتنے جنریشنل کمپیوٹرز آج تک ابھی تک آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا آپ کے پاس چار دیکھنے کو ملتے ہیں چھے پانچ یا تین آپ دوستوں کو اگر یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرچ جنریشنل کمپیوٹرز جو ہیں وہاں آپ نے ویکیوم ٹیوبرز کے استعمال کیا تھا نائنٹین فورٹی سے لے کر نائنٹین فیوٹی سکس کے کر نائنٹین فیوٹی سکسٹری کے کمپیوٹرز اس میں آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد جو تھوڑ جنریشنل کمپیوٹرز ہیں ان میں آپ نے انٹیگریٹر چپس کے سرکٹ استعمال کرنا شروع کیا تھا نائنٹین سکسٹی فورٹ سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون کے کمپیوٹرز میں آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو فورٹ جنریشنل کمپیوٹرز تھے وہاں کے پاس مایکرو پروسسر کے استعمال آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی فورٹ جنریشن میں آپ کے پاس سیمٹی ون ٹو آج پریزنٹ میں جو آپ کے پاس کمپیوٹر چاہ رہے ہیں وہاں تک آپ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پھائنے پھر جنریشن کمپیوٹر آ رہے ہیں جن میں آپ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے استعمال آپ کر رہے ہیں تو کریکٹ آنس کا کیا جائے گا سر اوپشن نمبر سی ڈیٹیز فائو جنریشن تھوڑی تھوڑی آپ چیزیں یار رکھیں ٹرانزیسٹر کے بارے میں کوئی پوچھ لے آپ کے پاس تو ٹرانزیسٹر کے لیے ٹرانزیسٹر کے لیے ایک ڈیٹ یاد رہ دیجئے گا جو آپ کے پاس تربیس دسمبر نائنٹین ہنڈرین فورٹی سیون سر یہ وہ والا دن تھا جب پہلی بار ٹرانزیسٹر جو ہیں سکسس پلی ٹیسٹ کیے گئے تھے تین پرسند ہیں جن کے سر پر اس کا کھتاب ہے سہرہ جو جاتا ہے ایک تو آپ کے پاس سر ویلیم بریٹن آ رہے ہیں دوسرا آپ کے پاس جان بیرین آ رہے ہیں اور تیسرا آپ کے پاس ویلیم شوکلے آ رہے ہیں تو یہ تین جو ہیں ان کے سر ٹرانزیسٹر کا سہرہ جاتا ہے اگر آپ آئی سی کے لیے بات کریں گے انٹیگریٹر سرکیٹس ہری آپ کے پاس ایک سمال الیکٹرونک ڈیوائس ہوتا ہے جو سمی کنڈکٹر مٹیز کا بنو ہوتا ہے جو انڈ رابوٹ نوئیس جو پر رابوٹ نوئیسی اور جیک کے لیے ہیں ان کے لیے آپ یا رکھ دیں گے انٹیگریٹس ہرکر کے لیے جو آپ کا انٹل کا پہلا میکرو پروسسر 4004 تھا اسے کنسیو کیا گیا تھا بائی ٹیڈ ہوف یہ چیزیں یا رکھ لی گیا انٹلی میزر جو پاس انٹل کا پہلا میکرو پروسسر 4004 تھا ٹیڈ ہوف اینڈ سٹینلی میزر یہ نام یاد ہے جی ہے چلی سر اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں امید کریں گے کہ آج ہی کلاس میں وائی ایم سی کیوز آپ نے بہت سارے کوششنز جو ہیں بہت سارے کنسیپٹ روائز کی ہوں گے آپ دوستوں نے گزارش کریں گے اگر آج ہی کلاس میں آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کی جو سپورٹ ہے بس ہمارے لیے وہ ہی موٹیوشن کا کام کرتی ہے آپ دوستوں سے بھی گزارش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں سر آلموس اس طرح سے آپ کے پاس 450 ویڈیوز تک ہم پہنچ چکے ہیں ایچ ویڈیوز انڈیجر لیول پر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ساڑھے چار سو ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں لگ بک سر 450 یہ ویڈیو جو ہے سر 449 ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ تو آپ دوستوں سے بھی گزارش کریں گے کیا آپ بھی سپورٹ دکھائیے آپ بھی سبسکرائب کرتے رہیے آپ بھی موٹیوشن کرتے رہیے چلی اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا بہت دوست شکریہ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں till then do take your best care